ہلو ویورز کیا حال ہے سب ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے شلجم اور چکن شلجم چکن بہت ہی مزی کی ہنڈی ہے بنا کے اس کو بہت ہی مزی آتا ہے کھانے کا یہ ہم نے لیا ہے ڈیڑ چکن ہم نے لیا ہے اور ہم نے 1 کیجی ہم نے شلجم لیا ہے اس میں سالٹ جائے گا ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون گرم مسائلہ ہمارے پاس 1 ٹی سپون ہے زیرہ ہمارے پاس 1 ٹی سپون ہے سرخ میچرد 1 ٹی بل سپون ہے سوکھا دنیا ہمارے پاس 1 ٹی سپون ہے یہ ہلف ٹی سپون ہمارے پاس ہلتی ہے اور یہ ہمارے پاس کھڑا مسائلہ ہے یہ چھٹے چھٹے پیس ہم نے دارچینی کے دو لیا ہے دو ہمارے پاس مٹیل آجیں ہیں اور تین لونگ ڈالے ہم نے اور چھوڑی سی کالی میرچ Johnny اور اب ہم ان کو کٹتے ہیں اور کٹ کر پہلے شرجم کو ہم بوائل کر لیں گے اب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ پانی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی دو کپ پانی چلا گیا اس میں شرجم ڈال دے اور اب اتنا کو ہم اس کو گلائیں گے کہ چکن کے ساتھ جب ہم اس کو بھونیں تو یہ اچھی طرح اس کے ساتھ مکس ہو جائیں تو ملتے ہیں اب اس کے بوائل ہونے کے بعد ہمارا شرجم ہے وہ اُبل چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی یہ دیکھیں اب اس کو ہم نکال ایک برطن میں ڈال دیں گے اور ہم دوسرا پروسس شروع کریں گے چکن کا اس طرح سے اس کا پانی جو ہے آپ نے نکالنا نہیں وہ اس کے اندر ہی ہم یوز کریں گے چکن میں تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہم نکال نہ دیں پانی کو باہر ختم کر ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحی اب ہم اس میں گرم سالہ ایڈ کریں گے جو کھڑے والا تھا اس کو ہم اس میں تھوڑی دیر فرائی کریں گے پھر اس کے بعد ہم لسن اور پیاز ڈال دیں یہ دیکھیں ہمارے ہیے تو ہلکے سے سائی ہو چکے ہیں اب اس کے لئے ہم لسن اور ایک جو پیاز ہم نے چاپ کیا تھا اس کو ہم ذرا تھوڑا سا لائٹ ڈال دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں چکن ڈال دیں گے ہمیں تین سے چار بینٹ کے لئے آپ اس کو سوڑا سا فرائی کر لیں پیاز کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اس میں ہم زیرہ ڈال دیتے ہیں لیکن وہ بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی ہو دیں گے جب تک اس کے ساتھ بڑی اچھ سنڈ دیں گے اب اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اب ہم چکن ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اب ہم چکن کو اچھی طرح اس میں بھونیں گے جب تک اس کے کلر چینج نہیں ہوتا اب تک ہم اس کو بھونتے ہوں گے ہمارا کلر چینج ہو چکے اب ہم اس میں دوسرے مسال جاز ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس سوٹ میرچ ہے یہ اب لالیں گے ہزدی ڈالیں گے سوخہ دنیا ڈالیں گے یہ ہم سوٹ ڈالیں گے یہ ہری میرچ پانچ ادار ہم ایک سوٹ ڈالیں گے سوٹ ڈالیں گے ورمیٹر بھائیں کھڑیں گے سوٹ ڈاش رکھیں پكائیں گے نلے لوڈو جتم بڑی تو ہم سکیں گے کھڑیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کسنا جوڑ دا سکر ہوں ہم دیکھیں گے کسنا جوڑ دا سکر ہوں برطن میں نے اس لئے چینج کیا تھا اس کے اندر سیتری اس لئے میں نے کرایی اب اس ٹیج پر آکار ہم یہ جو شلج ہے میکنے دیکھیں تاکہ ان کے بھی بنای جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو سکتا بسم اللہ رحمانی رحمی یہ دیکھیں گے اب ہم اس کو پھر پندرہ منٹ کے لئے دھاک کر میڈیا مانچ پر رکھیں گے اور دھاک کر پکائیں گے تاکہ جو شلجم کا پانی وہ اس کے اندر خوشک ہو جائے یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکن اور شلجم سالنگ بہت زبردست ریل ہو رہا ہے اب ہم بغیر دکھن کے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے پھر اس کے بعد دھنیا اور گرم سالہ جو وہ ڈال دیں گے دیکھیں اور ہمارا یہ فرائی ہو چکا ہے سالنگ جائے اور اس میں یہ دیکھو گھی اس نے اپنا چھوڑنا شروع کرتے ہیں اب اس کے اوپر ہم گرم سالہ ڈالیں گے گرم سالہ ڈال کے اس کو ایک منٹ کے لئے ڈھک کر پکائیں گے اور پھر اس کے بعد ڈی شوٹ کر کے آپ کو بھی کھاتیں ہم نے ڈی شوٹ کر لیا اپنا سالنگ کے کتنا خوبصورت اور کتنا زبردست کلر اس کا آیا ہے اور آپ اسے اسی طریقے سے گھر میں پکائیں انشاءاللہ سب کو زور پسند آئے گا اگر ہماری یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ